ہلو گائز آپ سب کیسے ہیں آج کا بلاغ رام ناومی کا بلاغ ہے کافی کام ہونے کی وجہ سے ہم ایڈٹ نہیں کر پائے اور یہ ایسے ہی رہ گیا پھر سوچا نہیں ڈالتے ہیں پھر سوچا نہیں ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم نے فائنلی اس کی ایڈٹنگ کی یہاں پر دیکھیں رام ناومی کے دن درگا مییا کے پوجا ہوتا ہے اور ہون بھی اس دن ہوتا ہے نوراتری کا ناومہ دن ہے اور پرساد میں سوچی کا ہلوہ اور کالے چنے کی سبجی اور پوڑی بنتی ہے ہلوہ دیکھیں ہلوہ بنانے کے لئے ہلوہ بنانے کے لئے جتنی سوچی لو اتنا ہی گھیلو تو ہلوہ کافی سوادش اور اچھا بنتا ہے ہلوے میں اگر پہلے آپ چینی ڈال دو اور بعد میں پانی ڈالو تو ہلوے میں گلتی نہیں پڑتی ہیں گاٹھی نہیں پڑتی ہیں ہلوہ کافی اچھا ہوتا ہے دیکھیں بعد میں پھر ہم نے اس کو جو ہے بعد میں تیج آنٹ پہ چلایا جب وہ بن گیا تو اور اب ہم گئے سوف کر دیں گے اب یہاں پر ہم ٹماتر کی پیوری بنائیں گے اور اس پیوری میں ہم کیا ہے کیا ہے کچھ رکھ اور ہریں ڈال دیں گے کیونکہ پرساد میں پیاج اور لہزن نہیں پڑے گا اب کوکر میں تیگل ڈال کے سارے تڑکے ڈال دیں گے تڑکے میں رہے گا جیرہ اور کالی مرچ تیج پتہ اور ڈالچینی دیکھیں جیرہ یہاں پر ڈال دیا اور تھوڑا سا ہنگ ڈال دیں گے تاکہ گیس رس نہ بنے اور کافی اچھا رہے یہاں پر دیکھیں ہم نے کر لیا مسالوں کو پانی میں ملا کے اچھے سے کر لیا اس میں حلدی اور حلدی ہے دھنیا اور کالی مرچ یہ سب ڈال کے اچھے سے ملا دیا اور یہاں پر ہم آٹا لگا لیں گے ایک آلو بھی کٹ دیا کالی چنے میں ڈالنے کے لیے کالی چنے میں ڈال دیا تو جیادہ اچھا لگتا ہے اور یہاں پر ہم پونیاں بنا لیں گے چونکہ دیر بھی بہت ہو رہی ہے کافی ٹائم ہو گیا اور تو تھوڑا جلدی ہو جائے گا اور اس میں دیسی گھی میں آج کی دن دیسی گھی میں ہی پوڑیاں بنتی ہیں اور یہاں پر دیکھیں کنڈی وہ کر لیں گے ہون کرنے کے لیے پوجا ہم نے سٹارٹ کر دی پوجا کر کے اس کے بعد ہم ہون کر لیں گے ہون جب ہم لے کر بیٹھے تو ارو کرنے ہی نہیں دے رہی تھی یہاں پر جب ہون لے کر آئے تو ارو کو بھی ہون کرنا تھا ممہ ہم بھی کریں گے اور ارو کو آنکھ میں دھووا لگ رہا تھا لیکن ان کو ہون کرنا تھا انہوں نے اپنا ہون کیا دیکھیں آنکھ میں دھووا لگ رہا ہے وہ اپنا بیٹھیں پھر ہم دونوں نے تھوڑا تھوڑا ہون کیا اور پھر اس کے بعد بچوں کو کھانا کھلا دیا بچوں کو کھانا دے دیا سب نے پھر کھانا کھایا یہاں پہ دیکھیں ہم ہون کر رہے ہیں اور ارو بھی بیٹھیں ہیں ساتھ ساتھ میں ہم نے پھولی اور ہلوہ بھی کھلایا پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ لوگ کھانا کھانے بیٹھ گئے کھانا کھائے پھر ساتھ کھائے ارو تو کچھ کھائی نہیں تھی لیکن ان کو چاہیے سب تھا اور جلے بھی بھی مگائی گئی کیونکہ سب کو پسند تھی تھانکیو فور وچنگ